دوستو راجگرڈ کی کلیکٹر ندھی نوے دیتا آج کل ایک بار پھر سے چرشاں میں آ اور اس بار چرشاں ان کے خلاف ہونے والی کرروائی کو لے کر ہے راجگرڈ کا تھپڑ کانڈ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا جب ناغرکتہ سمشودھن خانون کے سمرتن میں بی جے پی کاریکرتہ ریلی نکال رہے تھے اور اس دوران کلیکٹر ندھی نوے دیتا نے بی جے پی کاریکرتہوں کو تھپڑ مارے تھے کلیکٹر کے ساتھ ہی ایز ڈی ایم پریہ ورما نے بھی بی جے پی کاریکرتہوں کی پٹائی کی تھی حالانکہ بی جے پی کاریکرتہوں پر یہ آروپ بھی لگا تھا کہ انہوں نے پریہ ورما کے ساتھ بسلوکی کی تھی لیکن اس دوران ایک گھٹنا گھٹی تھی جس کا خلاصہ بعد میں ہوا آروپ پھر کلیکٹر ندھی نوے دیتا پر لگا تھا آروپ دوستوں یہ تھا کہ کلیکٹر ندھی نے پردیشن کے دورانی ایک اے ایس آئی کو بھی تھپڑ مارا تھا اے ایس آئی نے اس کے شکایت اپنے اچھ ادھکاریوں سے کر دی معاملے کی جانچ ہوئی اور یہ پایا گیا جانچ میں کہ ندھی نویدیتا پر لگا آروپ صحیح ہے آروپ سچ صدھ ہونے کے بعد رج کے ڈی جی پی نے گریہ ویباگ کو ایک پتر لکھا جس میں کلیکٹر ندھی نویدیتا کے خلاف کا روای کی بات کی گئی ہمیں اس تاریخ کو ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں ہمارا اے ایس آئی ریڈیو ہے انہوں نے شکایت کری تھی کہ ہمیں کلیکٹر کے دوران لان آرڈر کے دوران تھپڑ مارا گیا تھا تو اسی بیسیس پہ ایس ڈی اوپ کے دوران جانچ کی گئی اور اسی کا لیٹر جو آیا ہے اسے یہاں پہ ریسیب گیا گیا اور پی ایس کو کے دوران اسے فردار ایکشن لینے کے لیے ہوم ڈیپارٹمنٹ کو بھیجا گیا ہے سر جانچ میں کیا پایا گیا ہے ہم نے اس کے لیے اس کو فرورڈ کر دیا ہے ہم نے اس کے لیے اس کو فرورڈ کر دیا ہے ہالانکہ کلیکٹر نے جب بی جی پی نیتاؤں کو تھپڑ مارا تھا کاریکرتاؤں کو تھپڑ مارا تھا تو اس سمیں ان کے بچاؤں میں راج کی آئی ایس آسوسییشن سامنے آ گئی تھی لیکن ڈی جی پی کی جتھی کے بعد لگتا ہے کہ کلیکٹر کے ماملے پر آئی ایس اور آئی پی ایس لابیس کے بیچ اب جنگ شروع ہو سکتی ہے ادھر راجی کے گروہی منترین بالا بچن نے ڈی جی پی کی چتھی ملنے کی پشتی کر دی اور کہا ہے کہ قانون کے تیاتھ ہم کارروائی ضرور کریں گے سر کہ جس طریقے سے کلیکٹر کے دور تھپڑ مارا گیا ہے اور ڈی جی پی کے دور لیٹر لکھنا پڑ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان پر کارروائی ہوگی ان کے لیٹر کو سنگیان لیا جائے گا اور کلیکٹر پر کارروائی ہوگی کی نہیں ہوگی یا پھر مافی نام مافی دے دی جائے گی پھر سی دوستوں آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ جب بی جی پی نیتاؤں کو کلیکٹر ندھی نیویدیتا نے تھپڑ مارا تھا تو کانگریس نے بھی کلیکٹر کا جم کر بچاف کیا تھا کانگریسی نیتاؤں نے اس سمیع یہ کہا تھا کہ کلیکٹر ندھی نیویدیتا اور پریہ ورما نے قانون ویوستہ کو بنائے رکھنے کیلئے قدم اٹھایا لیکن اب کانگریس کے نیتاؤں ڈی جی پی کی چٹھی کے بعد بیک فوڈ پر آ گئے ہیں کوئی کچھ بول نہیں رہا لیکن پہلے سے ہی کھار کھائے بیٹھی بی جی پی اور بی جی پی کے نیتاؤں کے ہاتھ ایک موقع اب ضرور آ گیا بی جی پی سیدھے سیدھے کلیکٹر ندھی نیویدیتا کے خلاف ایف آئی آر کی مانگ کر رہی ہے مد بردیش کی راج نیتک ہلچل کو دیکھ کر تو دوستو یہی لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے راجگن کی کلیکٹر ندھی نیویدیتا کا معاملہ گرمائے گا اور جب تک ان کے خلاف کا روای نہیں ہوگی بی جی پی چپ نہیں بیٹھے گی موسیقی